بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو آن لائن کلاسز کلاس ٹین سبجٹ میٹیمیٹکس یونٹ ٹو تھیوری آف کوڈیٹرک ایکویشنز ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹو لیکچر نمبر ٹو ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹو میں آپ کے پاس کسٹن نمبر ون ہے ٹو پوائنٹ ون ہمارا ختم ہو گیا تھا یہ ٹو پوائنٹ ٹو آج میں سٹارٹ کر با رہی ہوں میں نے کل آپ کو کیوب آف یونٹی جو پیجز میں نے آپ کو دیئے تھے جو پیرگراف دیئے تھے کہ اس کو آپ کیا کرے ریٹ کرے آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں کہ کیوب روٹ ہم کس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون ہمارے پاس ہے فائنڈ دیک کیوب روٹ آف دیکھ فالوگنگ نمبر جو نمبر آپ کو گیون ہیں آپ اس کا کیا کریں کیوب روٹ فائنڈ آؤٹ کریں تو کیوب روٹ سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیوب روٹ ہمارے پاس 3 کو کہتے ہیں صحیح ہے سکوے روٹ ہم کسے کہتے ہیں جب ہمارے پاس 2 ہوتا ہے کیوب روٹ جب ہمارے پاس 3 ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو element ہمیں گیون ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اس کا کیوب روٹ فائنڈ کرنا ہے صحیح تو ہم سب سے پہلے جو constant ہمیں گیون ہیں minus 1 let x be the cube root of minus 1 ہم suppose کرتے ہیں supposition کرتے ہیں کہ x جو ہے وہ اس minus 1 کا کیا ہے کیوب روٹ ہے صحیح ہے find out کیا کرنا ہے کیوب روٹ find out کرنا ہے تو ہم suppose کر رہے ہیں کہ جو x ہے وہ اس minus 1 کا کیا ہے کیوب روٹ ہے تو x equal to minus 1 اور کیوب روٹ میں نے لگا دی یہ کیوب روٹ لگانے کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس index میں اس کے 3 آتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں یہاں سے کیوب روٹ کو ہٹا کے 1 by 3 لگا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ 1 by 3 تھا یہاں پہ 3 تھا index میں تو یہ 1 by 3 کے ایک بلا گیا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کیوب روٹ ہے نا تو وہ 1 by 3 کے ایک بلا جائے گا تو یہاں پہ minus 1 روٹ کو میں نے ہٹا کے 1 by 3 لگا دیا صحیح اب کیا کرنا ہے اب taking cube on both side ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ہم یہاں سے اس 3 کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کیوب روٹ find کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیوب لے لیں گے both side پہ یہاں سے آپ 3 لے لے اور یہاں سے دیکھیں ایک تو minus 1 کے اوپر اس کے اپنا پاور ہے 1 by 3 اور پھر ہم کیوب لے رہے ہیں both side پہ تو یہاں پہ لیں گے تو اس کے اوپر بھی لے لیں گے left hand side اور right hand side دونوں میں apply ہوتا ہے صحیح تو یہاں سے بھی ہم 3 لے رہے ہیں صحیح ہے اب یہ تو 3 ہمارے پاس آ جائے گا لیکن ہمارے پاس دیکھیں ایک element ہے اور ایک element کے اوپر دو پاور ہیں تو ہمارے پاس reason ہے نا کہ اگر ایک کی پاور m کی پاور n ہو a power m کی پاور n یعنی ایک element کے اوپر double پر آپ کے پاس پاور ہو تو جب open ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے a m n mean کہ ان کے یہ دو پاور جو ہے وہ multiply ہو جاتے ہیں تو یہاں سے ہم 1 by 3 multiply یہ 3 دیکھیں دونوں پاور ہم نے multiplication form میں لگ دیا یہ 1 by 3 اور یہ 3 یہ دونوں multiplication form میں ہیں same element ہے تو cancel out کریں صحیح cancel ہو گئے آپ کے پاس رہ جاتا ہے 1 تو minus 1 کی پاور 1 ہو minus 1 ہی آ جائے گا تو x کے پاور 3 equal to minus 1 ہم 2 اس لیے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم سے کیا کہا گیا ہے کہ cube root find کرے 3 find کرے ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں اس side کو 0 بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ minus 1 ہے ہم adding کریں گے 1 کو both side پہ تو یہاں سے آپ add کریں 1 کو both side پہ تو آپ کے پاس آ گیا x کے پاور 3 plus 1 equal to 0 اب دیکھیں x کے پاور 3 ہے plus 1 ہے 1 کے اوپر کیا ہم 3 بالکل ڈال سکتے ہیں 1 کو 3 times پہ multiply کریں 1 ہی آتا ہے اس کے identity پہ فرق نہیں پڑ رہا تو ہم 1 کے اوپر cube لے سکتے ہیں 1 کے اوپر 4 power کے فارم میں لے سکتے ہیں 5 power کے فارم میں لے سکتے ہیں 6 power کے فارم میں لے سکتے ہیں کوئی بھی element ہم 1 کے اوپر power کے فارم میں لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے identity change نہیں ہوتی کسی اور element کے اوپر ہم نہیں لے سکتے بار بار میں کہتے ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں جب یہ x کی power 3 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں a کی 3 b کی 3 کا فرمولہ بنانا ہے یہاں پہ cube root find کرنا ہے تو 3 کے فرمولہ بنانا ہے a کی 3 b کی 3 کا تو یہاں پہ اس کو ہم b بنا رہے ہیں تو 1 کے اوپر ہم power کے فارم میں 3 لیں گے تو ہم ارپاس دیکھیں یہ a کی 3 b کی 3 کا فرمولہ بن گیا صحیح ہے نا تو a کی 3 b کی 3 کا فرمولہ ہمیں یاد ہے کس کے اقل ہوتا ہے a پلس b a square minus a b plus b square صحیح فرمولہ ہمیں یاد ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس a پلس b a آپ کے پاس x a b آپ کے پاس 1 ہے تو a پلس b صحیح پھر آپ کے پاس a square a آپ کے پاس x ہے تو x square b آپ کے پاس کیا ہے 1 ہے تو 1 square minus a b ہے تو a آپ کے پاس x اور b آپ کے پاس 1 صحیح equal to 0 صحیح ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہ دونوں x plus 1 x square minus x plus 1 equal to 0 یہ دونوں 0 کے equal ہے لیکن یہ دونوں multiplication form ہے جس طرح ہم factorization کرتے تھے ہمارے پاس دو element equal to 0 آتے تھے ہم دونوں کو 0 کے equal لے لیتے تھے اسی طرح ہم یہاں پہ بھی کیا کریں گے اس x plus 1 کو بھی 0 کے equal لے لیں گے اور x square minus x plus 1 کو بھی 0 کے equal لے لیں گے کیونکہ یہ دونوں بھی multiplication form میں ہیں اور 0 کے equal ہیں اس کا مطلب ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک term ایسا ہے جو 0 کے equal ہے یہاں سے اب ہمیں 1 کو ختم کرنا ہے اس کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے x square minus x plus 1 کو کیا ہم ختم کر سکتے ہم نہیں کر سکتے ہم زیادہ سے زیادہ یہاں سے کیا کریں گے 1 کو ہٹا دیں گے minus 1 کریں گے لیکن ہمارے پاس یہ x square minus x تو ختم نہیں ہو رہا تو ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے تو ہم پہلے اس کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس صرف 1 extra ہے تو ہم اس plus 1 کو minus 1 سے replace کر دیں گے minus 1 لگا دیں گے both side پر تو یہ تو ختم ہو جائے گا پاس یہاں پہ دیکھیں ایکس کی ویڈیو آگئی ہے ایکس ایکل ٹو مائنس ون. آپ دیکھیں ایکس سکوئر مائنس ایکس پلس ون ایکل ٹو زیرو. یہ ہمارے پاس کوڈیٹک ایکویشن کے فارم میں ہمارے پاس آیا ہے. صحیح ہے اس کو تو ہم مائنس یا پلس کر کے ختم نہیں کر سکتے تو ہم یہاں پہ کوڈیٹک فرمولہ یوز کریں گے. صحیح ہیں کوڈیٹک فرمولہ یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس دیکھیں a کی ویڈیو یہاں پہ one ہے b کی ویڈیو یہاں پہ minus one اور c کی ویڈیو آپ کے پاس one ہے کوڈیٹی فرمولا ہمیں یہاں دیکھیں minus b plus minus under root b square minus four c divided by two a ہے a کی ویڈیو آگئی b کی آگئی اور c کی آگئی اب ہم اس میں putting کریں گے putting values یہاں پہ b کی جگہ یہ دیکھیں minus اپنے جگہ پہ ہے b کی ویڈیو minus one ہے تو میں نے minus one لگا دیا plus minus b کی جگہ minus one کا square minus four a a آپ کے پاس کیا ہے one ہے c آپ کے پاس کیا ہے one ہے two اور a a کے جگہ میں نے one put کی یہاں سے دیکھیں minus minus آپ کے پاس plus ہو جاتے ہیں plus minus تو لگے گا اور یہاں پہ minus one کے اوپر square power even ہو تو minus کا sign ختم ہو جاتے ہیں ہٹ جاتی ہے تو یہاں پہ one تو four کو one کے ساتھ multiply کریں minus four divided by two یہاں سے minus four سے one کو نکالے تو آپ کے پاس آتا ہے minus three آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں minus three ہے میں نے minus one کو یہاں سے کیا کر دیا minus three ہے تو minus three کے ساتھ minus one multiply three ہم کر سکتے ہیں دیکھیں minus one multiply three تو again minus three آئے گا کی نہیں آئے گا minus three آئے گا تو ہم یہاں سے minus one کو ہٹانے چاہ رہے ہیں minus one کو ہٹانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے جگہ ہم آئیوٹا ڈال سکیں کیونکہ ہمارے پاس ہمیں یاد ہے کہ ہمارے پاس square root minus one کس کے اقل ہوتا ہے آئیوٹا کے اقل ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ minus one کو الگ کر دیا اور under root three کو الگ کر دیا three سے minus کو ہٹایا ہے سمجھا رہی ہے یہاں سے ہٹا دیا تو ہمارے پاس under root minus one اور under root three divided by two آگئے یہاں پہ under root minus one کے جگہ کیا پٹ کی آئیوٹا پٹ کی کیونکہ یہ دونوں ایکول ہوتے ہیں یہاں پہ اس کے جگہ میں نے آئیوٹا پٹ کر دیا under root three divided by two آگئے سین اب یہاں سے دیکھیں ایک سکی ویڈیو one plus آئیوٹا آئیوٹا three divided by two اور یہاں سے one minus آئیوٹا under root three divided by two صحیح ایک مرتبہ plus میں ایک مرتبہ minus میں ہم نے لگ لیا اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے omega ہے omega square ہے minus omega square اور omega ہے تو omega کی ویڈیو ہمیں find out کرنے ہیں اور omega square کی ویڈیو find out کرنے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے minus one کو common لے لیتے ہیں common لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ صرف minus لگا دیں گے صحیح یہاں پہ دیکھیں new minitor میں minus یہاں پہ بھی لگا دیا اور minus یہاں پہ بھی میں نے لگا دی اب اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ minus آگئے یہاں پہ بھی minus آگئے تو یہ whole term ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ since one minus minus one minus iota under root three divided by two کس کے ایکول ہے omega square کے ایکول ہے اور minus one plus iota under root three divided by two کس کے ایکول ہے omega کے ایکول ہے یہ آپ کو یا آپ جو کل میں نے جو پیش دیئے تھے اس میں سے آپ اس کو کیا کریں گے یاد کریں گے اور سمجھیں گے بھی ٹھیک ہے تو یہ omega square اور omega کے ایکول ہے اب یہاں پہ آپ ذرہ دیکھیں تو آپ کے پاس minus one minus iota under root three divided by two یہ کس کے ایکول ہوگا omega square کے ایکول ہوگا تو یہاں پہ تو minus ہے تو minus omega square اور minus one plus iota under root three divided by two کس کے ایکول ہے omega کے ایکول ہے تو یہاں پہ تو minus باہر ہے تو minus omega صحیح اب ہمارے پاس کیا آگئی دیکھیں ایک ہمارے پاس minus omega square آگئی دوسرا ہمارے پاس اومیگا آگئی تو ہم نے کیا find out کی ہم نے اس کے cube root اس نے ہمیں ایک element constant دیا تھا minus one اور کیا کہا تھا کہ آپ کیا کریں اس کا cube root find کر کے دیتے تو ہم نے supposition کی کہ یہ x کے equal ہے پھر ہم نے کیا کر دی بودھ سائٹ پہ cube لے لی اور پھر اس کے بعد ہم نے x کے ایک element نکالے جو کہ ہمارے پاس minus one ہے اس کے بعد ہم نے quadratic formula میں putting کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک تو minus omega square آگیا اور دوسرا ہمارے پاس minus omega آگیا اب دیکھیں 10 cube root of minus one or minus one اس کے cube root کیا ہے minus one آیا ہے minus omega and minus omega square آیا ہیں اب اس کے علاوہ اس کے کوئی اور roots نہیں ہیں اسی طرح ہم question number two کی طرف آتے ہیں 8 ہے اس کا بھی کیا find out کرنا ہے cube root find out کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو کسی variable کے equal لے جاتے ہیں let x be cube root of 8 تو ہم supposition کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں given ہے add یہ کیا ہے یہ کسی variable کے equal ہے تو cube root لینے کے لیے ہم کیا کر دیتے ہیں cube root find out کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ cube root 8 ہے صحیح تو یہاں پہ x یہاں سے ہم نے cube root کو ہٹا کے 1 by 3 لگا دیا کیونکہ cube root equal to 1 by 3 صحیح آپ ہم کیا کرتے ہیں دونوں side پہ cube لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں cube root find out کرنا ہے تو taking cube root on both side یہاں پہ بھی cube لے لے اور یہاں پہ بھی cube لے لے صحیح تو یہاں سے تو آپ کے پاس دیکھیں double آپ کے پاس power آ رہے ہیں ایک element کے اوپر reason میں نے لکھا ہے ایک کی power m کی power n ہو تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں multiply ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ 1 by 3 multiply 3 3 اور 3 cancel out ہو جائیں گے آپ کے پاس آ جاتا ہے x کی power 3 equal to 8 اب ہمیں ایک side کو 0 بنانا ہے تو 8 constant کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو 8 plus 1 ہے تو minus کریں both side پہ یہاں پہ ہم minus کریں گے تو آپ کے پاس آ جاتا ہے x کی power 3 minus 8 equal to 0 اب دیکھیں 8 ایسا element ہے جب ہم 2 کو 3 times پہ multiply کرتے ہیں تو 8 آتا ہے 2 2 0 4 اور 4 2 0 8 اب x کی power 3 ہے بیش میں minus ہے اور 8 ہے تو 8 ایسا element ہے جس میں ہم 2 کو 3 times پہ multiply کرے 8 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم 2 کے اوپر power 3 ڈال کے اس کو 1 کی 3 minus b کی 3 کا فرمولہ بنا سکتے ہیں تو ہم یہاں سے 2 کی power 3 لے رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس 1 کی 3 minus b کی 3 کا فرمولہ بن جائے سائیں اب a کی 3 minus b کی 3 کا فرمولہ کس کے اقل ہوتا ہے a minus b a square plus a b plus b square سائیں تو یہاں سے آپ کے پاس a x ہے اور b آپ کے پاس 2 ہے یہاں سے دیکھیں a square plus b square plus a b equal to 0 سائیں اب یہاں سے آپ کے پاس آگئے x square یہاں پہ 2 x 2 2 آپ کے پاس 4 equal to 0 اب یہ دو terms جو ہے یہ آپ کے پاس multiplication میں ہیں وہ 0 کے اقل ہیں اس کا مطلب بھی ہے ان دو terms میں سے کوئی ایک term ایسا ہے جو 0 کے اقل ہے تو ہم پہلے اس کو 0 کے اقل لے لیتے ہیں x minus 2 equal to 0 اور پھر اس کو لے لیتے ہیں x square plus 2 x plus 4 equal to 0 اس کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے جس طرح ہم یہاں سے x کی ویڈیو نکال سکتے اس میں سے ہم x کی ویڈیو نکال نہیں سکتے جب تک ہم اس کو quadratic فرمولے میں پوٹنگ نہ کریں تو quadratic فرمولے میں ہم کیوں پوٹنگ کریں کیونکہ وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے omega اور omega square کے فرم میں آ جاتا ہے تب ہم اس کی پوٹنگ کر لیتے ہیں اور اس میں quadratic فرمولے میں ٹھیک ہے یہاں سے minus form میں 2 ہے تو plus کریں both side پہ تو x کی ویڈیو آپ کے پاس آگئی 2 اب ہمارے پاس یہ ہے اس کو find out کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے quadratic فرمولے میں پوٹنگ کریں گے تو یہاں پہ a کی ویڈیو b اور c کی ویڈیو نکال لے quadratic فرمولے میں پوٹنگ کی تو آپ کے پاس دیکھیں یہاں سے آپ کے پاس آ رہا ہے 4 minus 16 divided by 2 16 سے 4 کو نکال لے آپ کے پاس کیا آتا ہے minus 12 آتا ہے اب میں نے یہاں پہ کیا کر دیا ہے دیکھیں minus 1 multiply 12 کر سکتے ہیں تو minus 1 multiply 12 کر رہے تو again minus 12 آتا ہے کوئی فرق تو نہیں پڑھ رہا صحیح ہے نا تو ہم minus 1 کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہم omega اور omega square کے فرم میں اس کو لاسکے اب یہاں سے 12 کی میں نے LCM لے لی 12 کے دیکھیں 2 6 zara 12 2 3 zara 6 3 3 zara آپ کے پاس 3 بن 0 3 آتا ہے یہاں سے minus 1 کے اوپر میں نے سکوئے root الگ سے لیا اور 12 کے اوپر میں نے سکوئے root الگ سے لے کیونکہ یہ دونوں کے اوپر تھا اب minus under root 1 جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے equal ہے وہ ہمارے پاس iota کے equal ہے تو ہم یہاں سے اس کو iota کے equal لے رہے ہیں یہاں سے minus 1 کے جگہ ہم کیا put کر رہے ہیں کرسات ملٹیپلائی کرے آپ کے پاس 12 آتا ہے سیں تو یہاں سے آپ کے پاس iota minus 1 کے جگہ iota کی ہم نے put in کی یہاں سے 2 2 نائس پر آئے ہیں اس کے اوپر square root 3 ہے سیں اب دونوں کے اوپر میں نے الگ لگ سے square root لے لے یہاں سے 2 اور square root دوسرے کو cancel کر دیتے ہیں 2 باہر آگیا تو 2 iota 2 plus minus 2 iota under root 3 divided by 2 اب یہاں سے دیکھیں دونوں 2 یہاں پہ بھی 2 ہے یہاں پہ بھی 2 ہے ان دونوں میں سے 2 کو common لے لیں یہاں سے 2 کو common لیں گے تو 1 plus minus iota under root 3 divided by 2 صحیح اب ہمارے پاس دیکھیں یہ آپ کے پاس omega کے فارم میں آ رہا ہے ہمیں question کو omega کے فارم میں لانا ہے نا تو یہاں سے 2 تو باہر ہی ہے دیکھیں ان کو ایک مرتبہ میں نے plus میں لکھا اور ایک مرتبہ میں نے minus میں لکھا صحیح اب ہم کیا کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس اس question کو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ 2 اور یہ whole time 1 plus iota under root 3 divided by 2 اور 1 minus iota under root 3 divided by 2 یہ آپ کے پاس omega کے equal آ جاتی ہیں اور یہ دوسرا آپ کے پاس omega square کے equal آ جاتی ہیں تو ہم x equal to 2 omega اور x equal to 2 omega square کے equal لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے minus 1 plus iota under root 3 root 3 divided by 2 equal to omega square اب ہم ان سے cube root find کرنا تھا تو ہمارے پاس یہ terms آ گئے ہیں تو 2 تو ہمارے پاس r و dean کے ساتھ موجود تھا تو ہم نے 2 کو omega کے ساتھ multiplication form میں لکھا ہے سہیں اور یہاں پہ بھی ہم نے 2 کو omega square کے ساتھ multiplication form میں لکھا ہے thus the cube root of 8 r 2 آ رہا ہے اس کا جو x کی فیڈ ui تھی 2 omega آ رہا ہے اور 2 omega square آ رہا ہے اور یہ last والا جو question ہے minus 27 یہ میں نے آپ کو homework میں دیا ہے کہ minus 27 کا آپ کیا کریں گے cube root find کریں گے cube root find کرنے کا طریقہ آتا ہے پہلے آپ اس کو x equal لے لیں گے کسی variable کے پھر آپ کیا کریں گے cube root اس کا لے لیں گے پھر بہت سائے پھر آپ اس کا cube find out کریں پھر اس میں سے x کی ایک element نکل آئے گی اس کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے quadratic formula میں putting کر کے omega اور omega square کے آپ کے پاس ایک فل آ جائے گی تو آپ اس کے سن کو کیا کریں گے گھر میں solve کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا homework ہے